السلام علیکم آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں اسیم اباسی آج ایک بڑی سنجیدہ معاملے پر فیکٹ چیک کرنا ہے کرغیزستان میں پاکستانیوں کی ہلاکت کی بات آ رہی ہے کوئی خواتین کی خواتین سٹوڈنٹس کے ریپ کی بات آ رہی ہے اس پر فیکٹ چیک کرنا ہے کہ کتنی فیک نیوز ہے کتنی سچ ہے وہاں کیا ہے کرغیزستان میں پاکستانی طلبہ جاتے کیوں ہیں دس ہزار کی قریب پاکستانی طلبہ وہاں کیوں گئے ہوئے ہیں اصل واقعہ کیا ہوا تشدد کتنا ہوا اب کیا صورتحال ہے یہ سب فیکٹ آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا میں پھر آپ کو فیکٹ چیک کر کے بتاتا ہوں کہ انفرمیشن کیا آ رہی ہے وہاں سے تو جناب کرغیزستان میں تیرہ مئی کو واقعہ ہوا کوئی مصری سٹوڈنٹس کے حوالے سے آ رہی ہیں روپورٹس پاکستانی طلبہ کے مطابقミسریس سٹوڈنٹس کو ہیرس کیا مقامی کرغیز طلبہ نے اس کے بعد پھر لرای ہو گئی اور اس لرای کے بعد مصری طلبہ نے مارا ان کو کرغیز سٹوڈنٹس کو اس کے بعد کرغیز سٹوڈنٹس واپس گئے اس کے بعد جتھا لے کے واپس آئے ان کو مارنے کے لیے پھر ان کو مار پڑ گئی اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ نے جو ہے تین سٹوڈنٹس کو ہیرس کر لیا باہر کے سٹوڈنٹس کو قریز حکومت نے ریس کر لیا بعد میں معافی تلافی پہ چھوڑ دیا اور ادھر مقامی لوگوں نے مظاہرہ شروع کر دیا کہ باہر کے سٹوڈنٹ ہمیں آکے مارے حالانکہ آپ نے حیرز بھی تو کیا تھا پھر اس کے بعد جناب وہ باہر کے سٹوڈنٹس کے خلاف بہت بڑا اتجاجی مظاہرہ ہوا پھر اس کو پولیس بلائی گئی اس مظاہرے کو ہٹا دیا گیا پور امن طریقے سے منتشر ہوئے ان سب کو اٹیک کیا گیا جو جو مصری جیسا لگتا تھا اور مصر کے سٹوڈنٹس کے ساتھ شاید پاکستانی دیکھے بھی گئے تھے تو اس کے بعد سے پھر وہ تھا کہ شاید یہ بھی انوالڈ ہے اور ان کو بھی ٹاگٹ کیا گیا مصر کے سٹوڈنٹس کو بھی ٹاگٹ کیا گیا یہ پاکستانی سٹوڈنٹس پہ اٹیک نہیں تھا یہ بالکل فیکٹ ہے اور اس کے علاوہ پھر بہت زیادہ لڑائی بھی ویڈیوز سامنے آئیں رات گئے رات بارہ بجے کے بعد کل رات سے ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں اور تشویش پیدا ہوئی پاکستان میں بہت سرے ٹویٹر اکاؤنٹس آئے اور انہوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی بہت تشویشناک صورتحال ہے گورنمنٹ پاکستان نے تھوڑا سا لیٹ یعنی ریاکٹ کیا چار پانچ گھنٹے بعد اس سے پہلے ہی ٹویٹر پہ اس پہ بات چیز شروع ہو گئی پاکستانی صحافیوں نے اس معاملے کو اٹھایا کہ وہاں سے بڑی رپورٹس آ رہی ہیں ویڈیوز آئیں جس میں تشویشناک پوسٹ بھی آئیں کچھ فیک اکاؤنٹس نے پھر فیک نیوز کا بھی ایک طفان برپا کر دیا اور کچھ ظاہرہ جو مشہور فیک نیوز پھیلانے والے ہیں وہ پاکستان میں انرس پھیلانے والے ہیں انہوں نے تو جناب اپنے ان کی تو چاندی ہو گئی اور کہا کہ تین پاکستانی طالب اللہ مفوت ہو گئے ہیں اور پتنی لاشیں ہو گئی ہیں پھر کہا کہ ایک پاکستانی طالبہ کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس پہ فیک چیک کیا گیا وہاں کے امبیسڈر سے بات ہوئی وہاں کی گورنمنٹ سامنے آئی ان کے بقاعدہ ان کے جو فورن منسٹری ہے اس نے کہا کہ کوئی پاکستانی نہ صرف یہ کہ فیک میں ہے کہ کوئی پاکستانی نہ صرف قتل ہوا کوئی قتل نہیں ہوا بلکہ کوئی ریپ شیپ کی اطلال نہیں آئی لیکن پاکستانی طلبہ زخمی ہوئے 35 کے قریب پاکستانی طلبہ زخمی ہوئے ان میں سے سب کو واپس بھی دیا گیا ایک کے سوا ایک ابھی بھی ہسپتال میں زیرہ علاج ہے جا رہا ہے اس کو زیادہ چھوٹے آئی ہیں باقی کوئی شہادتوں کی خبر کوئی حلاقتوں کی خبر صحیح نہیں نکلی لیکن تشویش کی بات کیوں ہے کرغیزستان کیوں امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں کرغیزستان ایک سنٹرل ایشیا کا ملک ہے جو کہ آپ کو بتا ہے ریشین سٹیٹ تھی پہلے 1991 میں ازاد ہوا 1992 میں پاکستان نے اس کو تسلیم کیا پاکستان کے ان کے ساتھ بڑا اچھے تعلقات ہیں اس کا بورڈر چائنا سے بھی ملتا ہے باقی بھی جو ریشین سٹیٹ ہیں ان سے ملتا ہے ایک مشہور کس لیے ہے یہ مشہور ہے جی ماؤنٹینز کے لیے مشہور ہے بہت خوبصورت ماؤنٹینز ہیں اور میڈیکل ایجوکیشن پاکستانی سٹوڈنٹس کیوں جاتے ہیں وہاں پہ میڈیکل ایجوکیشن اتنی اچھی ہے اس لیے پاکستانی اور انڈین سٹوڈنٹس اب انڈیا کے چودہ ہزار سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے کتنے ہیں پاکستان کے تقریباً دس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل کتنے سٹوڈنٹس ہیں پچھلے سال کا جو امیگریشن کا ان کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق چونسٹ ہزار کے قریب ایمیگرینٹس سٹوڈنٹس آتے ہیں جو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لئے پوری دنیا سے آتے ہیں اور وجہ کیا ہے اور پوری سنٹرلیشن سٹیٹ سے زیادہ ادھر آتے ہیں سب سے زیادہ کرغیزستان میں جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جی وہاں پر فیس بہت کم ہے میڈیکل ایجوکیشن کی فیس کتنی ہے پاکستان کی تقریباً تیہتر لاکھ رپے پانچ سالوں کی پوری ایمی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے فیس ہے اور پاکستان میں کتنی فیس ہے یہ میں آپ کو ایک سپیشل ویڈیو بھی بناوں گا اس میں بتاؤں گا پاکستان میں سو بیس لاکھ رپے سے زیادہ سال کی فیس ہے یعنی پانچ سار ایجوکیشن ہوگی تو ایک کروڑ پر آپ کا پاکستان میں خرچ ہوگا کرغیزستان میں آپ کا ستر لاکھ رپے کے قریب خرچ ہوگا اور اس کی ڈگری کی ویلیو ہے پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے ایم بی بی ایس زیادہ پوری دنیا میں تقریبا اور اس کی ڈگری وی ایچو بھی تسلیم کرتا ہے تو وہ ریکرگنائزد ہے اس لئے انڈیا اور پاکستانی سٹوڈنٹس جاتے ہیں اور زیادہ تر سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں میڈیکل سٹوڈنٹ جاتے ہیں آپ کے سن میں سوال ہوگا کہ سٹوڈنٹ وہاں پر کیا پڑھنے جاتے ہیں ہمارے پاس نسٹ ہے کاجل انڈورسٹی ہے ان کے پاس کیا ہے کہ ان کے پاس بشکیق جو ان کا کپٹل ہے اس میں بہت اچھی انڈورسٹیز ہیں باقی شہروں میں بھی ہیں اور میڈیکل ایڈوکیشن ٹاپ ناچ ہے ان کی بہت ہائی کوالیٹی کی ہے انٹری فیس کوئی بھی نہیں ہے ان کی جو انڈورسٹیز ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر سٹوڈنٹس جاتے ہیں اور انڈین سٹوڈنٹس بھی بہت جاتے ہیں میں انڈین میڈیا بھی دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کے مطابق بھی انڈیا سٹوڈنٹس کو انڈور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے فارم نسٹی ان کی بھی دیکھ رہی ہے اب باتیں پاکستان نے کیا کیا پاکستان کے صبح سے پاکستان میں بہت زیادہ ہنچل مچی پاکستان کے پرائیم نسٹر نے اس چیز کا نوٹس لیا اور کرغیزستان میں پاکستان کے جو سفیر ہیں زیغم عباس زیغم حسین زیغم ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ جی اس مسئلے کو اٹھائیں انہوں نے جناب ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ سے کرغیزستان کے ڈپٹی وزیر خارجہ سے پاکستان کے جو سفیر ہیں زیغم صاحب انہوں نے ملاقات کی اور اس مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ جی ہمیں بڑی تشویش ہے ہمارے سٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کی جان و مال کی حفاظت آپ کے ذمہ ہیں آپ اس کا کریں ان کی گورنمنٹ نے ان کے ڈپٹی فورن منیسٹر نے ان کو یقین دلایا کہ جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس مسئلے کا نوٹس لیا گیا ہے اور انہوں نے اتحا کہ ہلاکتیں کوئی بھی نہیں ہوئی ہیں زخمی ہوئے تھے ان کو ہم نے واپس رکھا ہے ہمیں بھی اس بات پر تشویش ہے ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ معاملہ نہ بگڑے وجہ یہی تھی کہ جی وہ لوگ تھوڑے سے گورنمنٹ نے فورن سٹوڈنٹس کو نرمی دکھائی تھی اور مقامی سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ان کو سختی کریں بھائی یہ باہر سے آکے ہمیں مار رہے ہیں ان کو تو وہ کریں ان کو نہ چھوڑیں لیکن تین سٹوڈنٹس کو جو پکڑا گیا تھا میسٹری سٹوڈنٹس کو ان کو معافی تلافی پر چھوڑ دیا گیا تھا اب چھوڑنے پر مشتہل ہو گئے مقامی سٹوڈنٹس اور پشتیال کی ایک اور وجہ بھی ہے اور ایک اور وجہ کیا ہے وہاں پشتیال کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ سنٹرل ایشن جو ریاست ہے وہاں کی اکانومی اب سٹرگل کر رہی ہے جو رشیا یوکرائن مار تھی اس کا بہت برا اثر پڑا ہے کیونکہ فورن ڈائریکٹن انیورسمنٹ رشیا سے ان کے پاس آتی تھی رشیا کمپنیز سے ان کے بہت سرے لوگ رشیا میں کام کرتے ہیں ماں سے پیسے آتے تھے ان کی اکانومی اب سٹرگل کر رہی ہے رشیا سے گزشتہ سالوں میں کوئی ایک لاکھ اسی ہزار امیگرینٹس آئے ہیں کرریزستان میں تو اب وہ امیگرینٹس کا بھی بوجھ پڑا ہے تو اب ان کو یہ فورن سٹوڈنٹ اچھے نہیں لگتے اور بہاتیں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے توڑی سی یہ نہیں اکانومک ٹینشنز بھی اس کی بیک آف دی مائنڈ میں لوگوں کے یہ بھی ہیں جس کی وجہ سے اب یہ تناؤں کی کیفیت پیدا ہوئی ادھر ویت پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں کرریزستان سے ٹریڈ بھی ہے باقی ٹائز بھی ہیں مگر یہ ایک واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ ہوئی جاتا ہے دیکھیں اپنے ملک اپنا ملک ہی ہوتا ہے بھائی باہر کے ملک میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ ذرا سی بھی ٹینشن بڑے تو مسئلہ خراب ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ افغانستان کے سٹوڈنٹ یہاں پہ ہوتے ہیں یا افغانستان کے لوگ ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں پاکستان کے اور بھی جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں کئی دفعہ تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں تو یہ چیز واقعی غریب الوطنی ایک بڑی چیز ہے کہ انسان کو مجھے تو بڑا در ساتھا پردیسیوں پہ کہ آپ کسی پردیسی کو نشانہ نہ بنائیں اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ شکل میں کٹھے بنیں اور نفرت پھیلائیں اور کسی پردیسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو خیر وجہ ان کے غصے کی یہ تھی فارم مینسٹر نے بتایا پھر اس کے بعد پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم مینسٹر ہیں ساکھ دار ساتھ فارم مینسٹر بھی ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے کرگزستان کے جو یہاں پہ ناظمل امور ہیں ان کو فارم آفز بلا کے ڈماش بھی کیا گیا ان کو کہا گیا ان سے معاملے کو اٹھایا گیا فارم مینسٹی کی طرف سے کہ جی یہ اس کا نوٹس لیں اور ہمارے سٹوڈنٹس کی حفاظت کو یقینی بنائیں پھر اب فارم مینسٹر جو ڈپٹی فارم مینسٹر جو تھے کرگزستان کے انہوں نے پاکستان کو یقین دلایا اور بتایا ہے کہ اب پورے ہاسٹلز کی سیکیورٹی جو ہے وہاں کی سیکیورٹی فورسز کے ذمہ ہیں وہاں پر ان کی مقامی پولیس اور سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ تمام ہاسٹلز جو غیر ان کی طالبات اور طالبلموں کو ہوسٹ کیے ہوئے ہیں ان سب کے عیدگد وہاں کی ان کی سیکیورٹی موجود ہے اب تو اس کی وجہ سے وہاں پر اب کوئی خطرہ نہیں ہے اب صورتحال نامر ہو چکی ہے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں اور پوری گورنمنٹ بھی کچھ کریے دیفیوز کرنے کی انٹرنیشنل کرائیسز ہے انڈیا کی گورنمنٹ نے بھی معاملے کو اٹھایا ان کے ساتھ باقی گورنمنٹ بھی کر رہی ہیں پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اٹھایا اس معاملے کو پاکستان کی معاملے پر چھوٹے سی امبیسی ہے امبیسڈر ہیں نازمال امور ایک دو املائے کے سٹاف ہیں بہت بڑا سٹاف نہیں ہے وہ اس چھوٹے سے ملک میں تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا کارڈینیشن کا بھی ان کو مسئلہ ہوا لیکن دو ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئے ہیں پاکستان نے بیسی کی لیکن فیک نیوز کا جو ایک بزار گرم ہے اس کا کوئی حال نہیں ہو رہا پاکستان میں تو بچہ نہیں پھیل جاتی ہے اور فیک نیوز کا امبار لگ جاتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تباہی مجھ گئی قیامت ہو گئی مر گئے لٹ گئے برباد ہو گئی یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں کم از کم صحافیوں کو اس آگ کا اندر نہیں بننا چاہیے ہمیں تو کسٹوڈین بننا چاہیے نیوز کی انٹیگریٹی کا ہمیں فیک چکر بننا چاہیے ہمیں پارٹی لائن سے اور ہر لائن سے الگ ہوکے ہمیں انفرمیشن کی انٹیگریٹی کا محافظ ہونا چاہیے کہ سچی خبر ہمیں دینی ہے اور سچی خبر کا حفاظت کرنی ہے ایک اور فیک نیوز آج چل رہی تھی بچی ہیں مہربانو شاید پی ٹی آئی کی حامی ہے ان کے حوالے سے ڈوچے ویلے بہت بڑی جمن ایجنسی ہے اس کی انگلیش میں ڈب کر کے خبر چلائی جاری تھی کہ انہوں نے فنڈنگ کی ہے پکڑی گئی ہے پاکستانی اور ساتھ ساتھ فوٹیج بھی بچوں کی چلائی جاری تھی وہ بھی فیک نیوز نکلی ہے انفرشنیٹلی وہ کسی اور رپورٹ کو اس کے ساتھ کلب کر کے مہربانوں کی تصویر لگا کے آرڈیو یوز کی گئی آلٹر کرنا چاہیے ہمیں ریومر سے باز رہنا چاہیے جب بھی اس طرح کی کوئی تشویشنا خبر ہوتی ہے اور ریومر ہوتی ہے خوف ہوتا ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے تو فیکٹ چیک اس لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو فیکٹ چیک کہ وہاں کے حالات بتاؤں اور حقائق بتاؤں کہ واقعہ کیا ہوا ہے اس ملک میں کیوں طلبہ کا طلبات کا انٹرسٹ کیوں ہے میڈیکل ایڈیوکیشن میں وہاں ٹینشنز چل کیا رہی ہیں بشٹیک میں اور بشٹیک مشہور کس لئے ہے تو امید ہے کہ آپ کی انفرمیشن آپ کو مل گئی ہوگی دیکھتے رہیے آج کا ساتھ